موجودہ ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے نہایت تکلیف دے بات یہ ہے جو لوگ ناردن ایریاز میں گئے ہوئے تھے انہیں بھی ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ان میں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہو چکا اور سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھیں پھر وہ اس سے آگے کیوں گئے اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں جن میں بلوچستان کے سندھ کے اب تو پورا پاکستان متاثر ہے اس سے مجھے کسی نے کہا کہ یہ عذاب کی صورت ہے تو میں حکمرانوں کو اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان سے استفسار ہے میرا کہ اگر یہ عذاب ہے تو یہ حکمرانوں کے محلات کو کیوں نہیں گیرتا یہ عذاب غریبوں کے لیے کیوں ہے اپنی مس مینجمنٹ کو اور اپنی کتاہی کو آپ اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں پسلے تیس چالیس سال سے رونا رو رہے ہیں کہ ڈیم بننا چاہیے بننا چاہیے ہر کوئی کہتا ہے ہم بنائیں گے بنائیں گے بنا تو ہے نہیں آج تک ڈیم بنے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے وقت کرتا ہے برسوں آوی آرہی حادثہ کبھی یہ اقدم نہیں ہوتا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ توفان اور یہ جو سیلاب ہے یہ اسلامباد کی طرف کیوں نہیں آتا کیونکہ وقت سے پہلے یہاں بند باندھیے گئے باقی ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں کوششوں کے باوجود تقدیر غالب آجاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے حقیقت ہے لیکن اس سب کے باوجود ہمارے حکمران ابھی بھی باہم دست و غربہ ہیں ایک دوسرے کی کردار کشی میں مصروف ہیں اور وہاں انسانیت سسک رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو جس میں وہ چار پانچ لوگ ایک چٹان پر کھڑے ہیں دیکھا نہیں جاتا ہمت نہیں ہوتی کہ اسے دیکھ سکے کہ کس طرح چاروں اطراف سے گرے ہیں اور چار پانچ گھنٹے سنائے وہ اسی طرح بیچارے امداد کے لیے پکارتے رہے جنہیں سالن مہیا کرنے کے لیے تو ہیلیکوپٹر مل جائے لیکن ان انسانوں کو بچانے کے لیے ہیلیکوپٹر نہیں آسکا چار گھنٹے اس وقت جو انسانیت کے ساتھ اور ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے اسے انسان کہلانے کا حق نہیں ہے میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ملک بھر میں مقیم اور بیرون ممالک جو تاریکین وطن ہیں ان سے یہ اپیل کی جاتی ہے ان میں جو مخیر حضرات ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان سلاب زدگان کی مدد کریں خیرالعومم فانڈیشن پاکستان بھی اپنی بسات کے مطابق اس عمر میں شریک ہونے جا رہی ہے اور آج بھی کیمپ کا شاید اعلان کیا گیا ہے دیگر شہروں میں بھی میں نے دوستوں کو کہا ہے تاہور، مجرہ والا، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ناروال خاص طور پر ان شہروں میں پوری طور پر کیمپ لگائے جائیں باقی ہم ٹیم تشکیل دے کے انشاءاللہ ان کو آگے بیجتے ہیں فوری طور پر جو اپنے مال کے ذریعے نہیں کر سکتے وہ اپنی خدمات سرانجام دیں ظاہر ہے ہم جب وہاں بیس، تیس، پچاس بندوں کو بھیجیں گے تو اس میں افرادی قوت بھی ضرورت ہے تو لوگ جو کچھ دے نہیں سکتے وہ اپنا دو چار دن کا ہفتے کا وقت دیں کہ وہ ساتھ جا کر ارسال و ترسیل میں وہاں اپنی خدمات سرانجام دیں باقی لوگ جو پیسہ دے کر اناج دے کر جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ برپور طریقے سے کوشش کریں